ہمارا آج ایک جرگہ منعقید ہوا جس میں ہم حکومتی وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں سی پیک روٹ جو دیر سترہ سی پیک روٹ ہے وہ بحال کیا جائیں یہ روٹ ہمارے معیشت میں بہت قدیدی کردار ادا کر سکتا ہے اور یہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ چائنہ سنٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے لہٰذا ہمیں یہ روٹ اس بیس میں بھی چاہیے کہ ادھر ٹوریزم کو پروموٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے ساتھ ساتھ یہ علاقے کے روزگار میں بھی بہت زیادہ اہم ہوگا کیونکہ زیادہ در ہمارے جو لوگ ہیں آپ اسماندہ علاقوں سے ہیں بیرون ملک جا کر وہ مہند مزدوری کر رہے ہیں لہٰذا اگر ہمارے اپنی علاقے میں انڈسٹرل زون بنایا جائے فیکٹریز بنایا جائے تو وہ لوگ ادھر جا کے اپنا مہند مزدوری کر سکتے اور اپنا روزی روٹی کما سکتے ہیں اپنی ہی ملک میں اور یہ ملک کی جو جی ڈی پی ہے جو ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے وہ ادھر پروڈکٹس بنیں گی جو ہم بیرون ملک اس کو بیج سکتے تو اسی بنیاد پر ہم نے یہ جرگا بلایا اور اس کا جو مین پوائنٹہ او سی پیک روٹ کی بہا لی ہے آج سمیہ خون خیل نے جو شاہی فیملی جو دیر کی ہے انہوں نے یہ ایک تقریب رکھی جس میں مختلف جو ان کے امایدین یا جرگا کے اور شاہی فیملی کے اور پاکستانی کمیونٹی کے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور ان کا جو مطالبہ ہے کہ جو سی پیک کے حوالے سے جیسے پہلے تھا روٹ دیر کمرات اور چترال سی پیک اس کو اسی طرح بحال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بہت جائز مطالبہ ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اور ایز ای اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ان کے مطالبے کی مکمل امایت کرتا ہوں اور سی پیک جو پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے جب بے شمار چینہ کے وزٹ شروع کر کر تو ایگریمنٹ کیا تو اس کو آنے والی جو دور میں جاری رکھا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ چینہ کے ساتھ پاکستان کی دوستی کا جو ہے ایک بہت بڑا کام ہے جیسے پاکستان ترقیوں کی طرف جائے گا لیکن اس کا جو فیدہ ہے پورے سب پاکستان کے علاقوں کو پہنچنا چاہیے تاکہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہ بھی ترقی کریں تاکہ پاکستان سب جو ہے خوشحال ہو پاکستان کی عوام خوشحال ہو اس جرگے کے حوالے سے چونکہ یہ لور دیر اور آپر دیر کے رہنے والے جو ہے ان کا جھرگا تھا لوے جرگا جس کو پشتوں میں لوے جرگا کہتے ہیں ان کا ایک مطالبہ تھا اور یہ مطالبہ بلکل جیونہ حقیقت ہے جو سی پیک پلان تھا اس میں لور دیر آپر دیر چترال یعنی پوری ملکل انڈیویجن کو انہوں نے اگنور کیا ہے تو یہ لوگ چاہتا ہے کہ وہاں پہ لور دیر اور آپر دیر میں وہاں پہ ٹوریزم کے لیے بڑے خوبصورت علاقے ہیں جس طرح ناران کاغان یا اسواد یا کالم اسی طرح دیر میں بھی بڑے زبردست اور خوبصورت علاقے ہیں لیکن سی پیک میں اس علاقے کو مکمل اگنور کیا ہے تو ان لوگوں کے یہ مطالبہ تھا کہ سی پیک میں شامل کر کے دیر آپر دیر لور دیر اور چترال یہ علاقے تو میرے خیال میں ان کا مطالبہ جو ہے یہ حق ہے جنون ہے اور حکومت پاکستان کو چھائیے کہ یہ ان لوگوں کے یہ جو قبائل ہے غیرت مند لوگ ہیں ان کے اس مطالبے پر غبر کرے اور خاص کر جو ان کے لور دیر آپر دیر کے ایم پی ایس اور ایم این اے سے ان کا بھی حق بند ہے کہ وہ اسمبلی پہ اسمبلی فلور پہ اس مسئلے کو اٹھائے چترال آپر دیر لور دیر اور باجوڑ اس کا جو عوام ہے اس کو اپنا حقوق دیا جائی ان لوگوں کا یہ جو بنیادی حقوق ہے یہ ان کو دیا جائی کیونکہ ہماری یہ جو چار زلی ہے یہ کافی محرومیوں سے گزرے ہے وار اگنس ٹیلر میں بھی ان لوگ نے کافی قربانی دی ہے اور یہ جو روٹ ہے یہ کافی ساری پوٹنشل کی حامل ہے پاکستان کیلئے اورسیز پاکستانی نے ہمیشہ جو ہے نا پاکستان کی طرق میں اپنے ایک رول ادا کیا ہے ہمیشہ ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے تو بیا پاکستانی اورسیز میرا ریکویسٹ ہوگا کہ دیر چطرال جو روڈ ہے یہ سیپیک کا حصہ تھا اور سیپیک کا حصہ رہنا چاہیے اس پر جلد جلد کام سٹارٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک میرے خان میں سیپیک سے بھی بہت اہم ایک اس کا رول ہوگا پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں پاکستان کی ترقی میں اس کی جو خاص وجہ ہے پرویز مشرب دور صاحب کے دور میں اس کا سوچ تھا کہ یہ اس روڈ کے ذریعے ہمیں سنٹرل ایشہ تک رسائی بہت ایزی ہوگی کیونکہ جتنا تک میرا نالج ہے جتنا میں نے اس پر ورک آؤٹ کیا ہے تو یہاں سے اس میں تقریباً افغانستان کا پندر کلومیٹر ہی رہا آتا ہے اور اس کے بعد سیدھا تاجکستان کا بارڈر لگتا ہے جو بھی ہے تاجکستان یا اوزباکستان وغیرہ اس میں ایک کنٹری ہے لیکن بہت ہی قریبی مساپت پہ اس کا بارڈر پڑتا ہے تو اس روڈ کی ذریعے سے پاکستان کا پورا ایک لنک ہو سکتا ہے سنٹرل ایشہ تک میری خان میں یہ منصوبہ جتنا جلد جلد ہو سکے سٹارٹ ہونا چاہیے اور اس پر قوم کا زیادہ وقت خراب نہیں ہونا چاہیے